موسیقی حاکم کی طاقت جب تک معلوم نہ ہوگی حکم ہمارے اوپر اثر نہیں کرے میں بھی دس بارہ ملکوں میں پھر کے آیا ہوں رات بارہ بجے بھی لوگ کئی دفعہ رات گزر جاتی ہے آنے جانے سفر بیان تو رات بارہ بجے چکے ہیں ہم اپنے ٹھکانے جا رہے ہیں سڑک سنسان ہے اشارہ سرخ ہے گاڑی والا کھڑا ہوا ہے ارے بھئی چلتے کیوں نہیں سڑک تو ساری خالی ہے وہ وہاں کے قانون کی طاقت کو جانتے ہیں ہمارے تو دن کے بارہ بجے اشارہ توڑ کے نکل جاتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہاں کے قانون میں کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے ملک کا قانون بکا ہو چیز یہ پیسے کے حساب سے بدل جاتا ہے حیثیت اور مرتبے کے حساب سے بدل جاتا ہے انہیں پتا ہے کہ ہمارا قانون نہیں بدلتا وہ بارہ بجے بھی کھڑا ہوا ہے رات کے اندھیرے تاریخ رات یہ دن کے بارہ بجے تھوڑ کے جا رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو بھائیو روزہ حکم دینے والا کون ہے نہیں جانتے نماز کا حکم دینے والا کون ہے نہیں جانتے نماز تو روزہ سے بڑا فرض ہے تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے نوے فیصد نہیں پڑتے رمضان میں بیس تیس فیصد نمازی ہو جاتے ہیں جو ہی رمضان جاتا ہے پھر وہ ہی دس فیصد رہ جاتے ہیں یہ میری بدگمانی ہے لیکن میں کیا کروں تقریباً ایسا ہی ہے کہ میں چپا چپا ملک کا پھر ہوں تبلیغ میں ہائے ہائے سچ بولنے کا کس نے حکم دیا ہے نہیں جانتے میرا ملک اٹھارہ کروڑ میں سے شاید اٹھارہ لاکھ بھی سچے نہ نکال سکتے دھوکہ مت دو کس نے کہا ہے نہیں جانتے جاؤ فیصل آباد کے آٹھ بازاروں میں ایک دیاندار تاجر لے کر آو ہوں گے اللہ کے فضل سے میں ایسا نا امید نہیں ہوں لیکن اگر دس آزار میں ایک نظر آیا تو کیا نظر آئے سود مت کھاؤ ورنہ میرا تمہارا اعلان جنگ ہے میرا اور میرا نبی تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے جاؤ ریڑی والوں نے بھی سیمگ آکاونٹ کھولے ہوئے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون کہہ رہا ہے اعلان جنگ ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے اللہ کا رسول کون ہے کہ کس نے کہا ہے سو چھوڑ دو کس نے کہا ہے جوہ چھوڑ دو کس نے کہا ہے شراب چھوڑ دو کس نے کہا ہے زنا چھوڑ دو کس نے کہا ہے دھوکہ ملاوٹ چھوڑ دو کس نے کہا ہے قتل و قارت چھوڑ دو کون ہے کہنے والا چوری ڈاکہ چھوڑ دو کون ہے کہنے والا جانتے نہیں پتہ کوئی نہیں ہی ہی اس لئے نبیوں کی پہلی محنت حکم نہیں سناتے تھے پہلے حاکم کو سناتے تھے ہم قرآن پاک پڑھو مکہ جو صورتیں مکہ میں اتریں کوئی حکم نہیں ہے حکم دینے والا کون ہے اس سے قرآن پھرا پڑھائے مکہ صورتیں کون ہے امن خلق السماوات والأرض کون ہے زمین آسمان بچھانے بنانے اٹھانے والا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَاتَ بَحْجَا خوبصورت پھل پھول باغ نکالنے والا کون ہے یہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں کون جانو گے نہیں جانو گے نہیں اس کے حکم کو کیسے جانو گے اَلَهُمْ مَعَلَّهُ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹ مارتا ہے اب بولو ہے کوئی اللہ کے سوا معبود ہے کوئی اللہ کے سوا معبود ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہو کوئی ہے دعوے دار کوئی بنا سکتا ہے یہ سب کچھ لَنْ يَخْلُقُوْهُ بَابَا جاؤ سارے کٹے ہو کے ایک مکھی بنا کے دیکھا دو کیا خوبصورت بات ہے کہ تم پہاڑ چھوڑ دو ہاتھی چھوڑ دو ایک مکھی بناو مکھی تو میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں نہیں بنا سکتے پھر اللہ گلہ کرتا ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مجھے کہتے بھی ہو میں معبود ہوں اور اللہ ہوں پھر مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے جھک دے ہو موسیقا موسیقا موسیقا